نماز ترک کرنے والے کی پیک پر جو پہلی مصیبت آتی ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ اللہ اس کی عمر کو مختصر کر دیتے اس کی عمر مختصر ہو جاتی آپ دیکھیں اکثر پہلے ہمارے باپ دادا نانا پردادا جلدی سے ستر سال سے پہلے کوئی مرتا ہی نہیں تھا آپ دیکھ لیں اکثر اور اگر میری بات پہ آپ کو یقین نہیں آتا تو بڑے قبرستان جائیے اور پچاس سال پہلے کا آپ ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھئے خیر جس کی موت جب لکھیے تب ہی آئے گی لیکن یہ نماز ترک کرنے کی نہوست ہے حالانکہ ہر آدمی کم عمر مرنے والا بے نمازی نہیں ہوتا اکثر کی بات حکم ہمیشہ اکثر پر لگتا ہے جب بات ہوتی تو اکثریت کے لئے ہوتی ہے تو بے نمازی کی عمر شوٹ ہوتی ہے بے نمازی کی عمر مختصر ہوتی ہے ابھی بیٹھا تھا مر گیا کھا رہا تھا مر گیا اچانک موت ہو رہی ہے لوگ حیرت زدہ رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے نماز کی برکت سے عمر کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے نماز کی برکت سے عمر طویل ہوتی ہے اور آپ کو بتاؤں یہ تو سرکار نے فرما دیا تو ہمارا ایمان ہے لیکن آج سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ جتنی بہترین ورزش نماز میں ہوتی ہے اتنی بہترین ورزش آج تک کسی نے ایجاد ہی نہیں کیا ہے بلکہ یہ بات تو مجھ سے کہا ایک مرتبہ میں نماز جمعہ پڑھا کر مالے گاؤں آ رہا تھا تو ٹرین میں میں سوار ہوا سیوہ گرام کے اندر تو جب عصر کا وقت آیا تو میں نماز میں نے ٹرین کے اندر پڑھی تو ایک خاتون وہ آتی وہ جو ناکپور جا رہی تھی تو جب میں قادہ میں بیٹھا نماز مکمل کی تو اس نے کہا کہ سر ابھی آپ شہد نماز پڑھتے ہیں میں نے کہاں کہاں وہ اس نے کہاں میں نماز جانتی ہوں لیکن دیکھا پہلی بار ہے تو یہ جو آپ اس طرح بیٹھے ہوتے جس کو ہم قادہ کہتے ہیں اس طرح جو بیٹھے تھے ہمارے یوگا میں اس طرح بیٹھنے کی بڑی اہمیت ہے کہ اگر کوئی بندہ دن میں کچھ وقت اس طرح بیٹھے گا تو اس کو بدحضمی کا مسئلہ پیش نہیں آئے گا ڈائیزیشن پرابلم اس کو کبھی نہیں ہوگا تو ہم لوگ اس کی جو ہے وہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں اس طرح بیٹھنے کی ہم نے کہاں ہمارے نبی نے ساڑھے چودہ سو سال پہ پھر اس کے بعد اس نے بہت سارے سوالات کی بہت ساری باتیں میں اس سے تو وہ بتا رہی تھی کہ وہ لوگوں کو یوگا سکھاتی ہے وہ ناکپور سے ممبئی آئے ہوئی تھی اور وہ واپس جا رہی ہے پھر میں نے اس کو بہت ساری اسلام کی باتیں بتائی بات اتنی ہے کہ ہمارے گھر میں سب چیزیں موجود ہیں ہمارے مذہب میں سب چیزیں موجود ہیں لیکن دوسروں سے لینا ہمیں اچھا لگتا ہے اسلام نے جو دیا اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تو اگر انسان نماز پڑھے آپ بتائیں نہ مجھے ہمارے قرآن بھی پڑھو تو تلفز سے پڑھو یعنی کہ جب آپ سے ادا کریں گے سا تو یہ زبان کی نوک جو ہے وہ سنایا اولیہ کے کنارے پر لگے گی اب آپ مجھے بتائیں کہ اس شان سے کہ کوئی ایسی ورزش بھی ایجاد ہوئی ہے کہ جس میں زبان کے لیے بھی حرکت ہے زبان کے لیے بھی جو ہے وہ ہے جب آپ دعا دعا کریں گے تو پھر زبان کا کنارہ جو ہے وہ داروں پر جا کر کے یوں اس طریقے سے جا کر کے اس کو چھوے گا آپ بتائیں کہ کیا کسی مذہب کے اندر ہے کسی ورزش کے اندر ہے اللہ اکبر داتوں کی اور زبان کی ورزش بھی جس مذہب کے اندر موجود ہو آج مسلمانوں نے اس کو ترک کر دیا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لیکن کبھی ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز ترک کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے مصیبت اس پر یہ ڈالتا ہے کہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے اس کی عمر کم ہو جاتی ہے دوسری مصیبت جو اس پر دنیا میں آتی وہ یہ ہے کہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور اٹھ جاتا ہے آج جتنی زیادہ کریمز بک رہے ہیں جتنے زیادہ ایک سے ایک سابون بک رہے ہیں جتنے زیادہ فیس واش بک رہے ہیں یہ اس سے پہلے اتنے کبھی نہیں بکے تھے لیکن چہرے وہی دیکھو تو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بچارہ کوئلے کی کھان سے نکل کر کے محنت مزدوری کر کے آئے ہیں یا کسی بھٹیاریں کیا بیٹھ کر کے آئے ہیں آپ دیکھیں تو چہروں پہ وہ رونت نہیں ہے چہروں پہ وہ نور نہیں ہے بے نور بے نور چہریں یا ایسا لگتا ہے کہ جیسے برسوں سے بچارہ گم میں ڈوبا ہوا ہے وجہ کیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازیوں کے چہرے سے صالحین کا نور حضور نے فرمائے صالحین کا نور اٹھتا ہے دیکھو ایک ہے سفید چمڑی اور ایک ہے نورانیت ہر سفید چمڑی والے کے چہرے پہ نور نہیں ہوتا آپ نہیں دیکھتے ہیں انگریزوں کا چہرہ دیکھ کر کے گین آتی ہے ہے نا لیکن وہ جو ایک رونک ہوتی ہے چہرے پہ انوار کی بارش ہوتی ہے چہرے پہ تو نظر ایسا لگتا ہے کہ چہرے سے ہٹے ہی نہ ایک کشش ہوتی ہے نمازیوں کے چہرے پر تو حضور فرماتے ہیں کہ رونک ہٹ جاتی ہے رونک ختم ہو جاتی ہے صالحین کا نور چہرے سے ہٹ جاتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک فرمان اور بھی ہے کہ سجدے کی برکت اگر رات کے سجدے آپ نے کیے ہیں تو سجدے کی برکت صبح کو ظاہر ہوتی اور اگر آپ نے رات کو گناہ کیا ہے تو گناہ کی نوست بھی صبح کو ظاہر ہوتی چہرے عجیب سے لگتے ہیں تو چہرے بتاتے ہیں اور یہاں بھی اور قیامت میں بھی اس لئے صالحین کا نور اگر چہرے پہ چاہئے میں صحابوں سے مو دونے کو منع نہیں کرتا میں فیس وانس کے استعمال سے جائز ہے اگر اس کے اندر کوئی ناجائز اشیاء کی ملاوٹ بھی کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ کو حسن پسند ہے زینت پسند ہے لیکن اگر چہرے پہ واقعی نورانیت چاہئے تو اس کے لئے سجدوں کی کسرت چاہئے آپ دیکھیں اسی لئے فرمایا گیا کہ ولی کی پہچان یہ ہے توجہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے ولی کی پہچان کیا ہے اس کو دیکھو دو خدا یاد آ جائے اور خدا کس کو دیکھ کر یاد آئے جب تک کہ وہ سجدہ نہیں کرے گا خدا اس کو دیکھ کر یاد نہیں آئے گا تو پتہ چلا کہ ہر ولی نمازی ہوتا ہے بے نمازی کبھی ولی ہو ہی نہیں سکتا نماز کی اہمیت ہے فرمایا تیسری چیز تیسری مسئیبت جو اس کو آتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی عبادت کرتا ہے نماز کو چھوڑ کے کوئی بھی وہ نفل کام کرتا ہے تو اس کے نفل کام کی برکتیں اس کو نہیں ملتی نماز کو چھوڑ کر وہ جتنے بھی نیکیوں کے کام کرتا ہے اس کی برکت اس کو نصیب نہیں ہوتی اس لیے کہ جس کی نماز قبول ہے اس کی دوسری عبادتیں بھی قبول ہیں اگر وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے تو دوسرے کاموں کی برکت سے وہ محروم ہوگا اب یہاں بڑی معذرت کے ساتھ ایک چپتی بھی بات از کرتا ہوں کہ ہم فرائز کو چھوڑ کر نوافل کے اندر بہت محنت کرتے بیمار کے عدد کو جا رہے ہیں سواب ملے گا مزارہ پہ فاتحہ کے لیے جا رہے ہیں سواب ملے گا قرآن خانی کر کرانے سواب ملے گا نماز کا ہی ٹھکانہ نہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کہ جس نے نماز ترک کر دی وہ دوسری عبادتوں کی برکتوں سے محروم ہو جائے گا تین مصیبتیں ہو گئی اب اگر چاہتے ہو کہ عبادتوں کی برکت ملے تو نماز کی پابندی کریں چوتھی مصیبت وہ جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے مولک ہو جاتی ہے اس کی دعا باب اجابتِ الائی سے جا کر ٹکراتی نہیں ہے دیکھو کتنوں کو ہم نے شکایت کرتے دیکھا ہے مولانا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی کہ بھائے میرے بھائی کیسے قبول ہوگی دعا قبول کیسے ہوگی تو تو اللہ کی عبادت کے لئے کمر بستا نہیں ہے تجھے دوستوں کے لئے ٹائم ہے تجھے کرکٹ کے لئے ٹائم ہے تجھے گیم کے لئے ٹائم ہے تجھے کپڑوں کے لئے ٹائم ہے تجھے میک اپ کے لئے ٹائم ہے تجھے بیت الخلا جانے کے لئے ٹائم ہے اللہ کے گھر میں آنے کے لئے تجھے ٹائم نہیں ہے دعا کیسے قبول ہوگی دعائیں لٹکی رہتی ہے مولک ہو جاتی ہے اچھا اب ایک اہم بات اور آتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے اپنی قبول نہ ہو نماز نہیں پڑتے کسی سے کروا لیں پیر صاحب آپ کر دیں اببہ جی آپ کر دیں استاد جی آپ کر دیں امام صاحب آپ کر دیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس پر پانچویں مسئبت ہی آتی ہے اس کی تو خود کی قبول نہیں ہوتی مولک رہتی ہے نیک جو اس کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ اس دعا سے اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے یعنی نیکوں کی دعا کی برکت بھی اس کو نصیب نہیں ہوتی اسی لئے حضور سیدی مفتی آزمین رحمت اللہ علیہ جب بھی کسی کو تعویز دیتے تھے تو فرماتے تھے بیٹا یہ تعویز اسی وقت اثر کرے گا جب تو نماز پڑے گا آٹھ تو تعویز دینے والے بھی نہیں پڑتے لینے والے بھی نہیں پڑتے پورا کلرہ کساب ہی کے لئے رہے کیا اثر کریں گے تعویزات اللہ ما شاء اللہ سب کی بات نہیں کرتا اسنے کی بات نہیں یہ ہو رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے نماز ایک دم بیٹھے بیٹھے چھوڑتے ہیں ترک کرتے ہیں اور کوئی اب تو کچھ ایسے بھی ہو گئے ہیں کہتے ہیں کہ ارے یہ سب تو یہ مولوی مولانا کا کام ہے یہ سب مسجد جانا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مولوی مولانا کا کام ہے اللہ کے رسول مسجد جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے یہ بتاؤ گوز پاک مسجد جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے یہ بتاؤ غریب نواز مسجد جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے یہ بتاؤ مقدم سمنہ مسجد جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے یہ بتاؤ وارث دیوہ مسجد جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے یہ بتاؤ شاہ برکت اللہ مسجد جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے یہ بتاؤ تو نماز کتنی قیمتی چیز ہے فرمایا میرے آقا نے کہ نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ اٹھا لیا جاتا ہے میں اکثر اپنے بھائیوں کو ایک بات کہتا ہوں اگر مسلمان نمازی بن جائیں تو اسے کسی کی دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے جب یہ بات لوگ سنتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لئے حیران ہو جاتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے سید صاحب کہ اگر آدمی نمازی ہو جائے اس کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں میں کہتا ہوں کہ کیا ضرورت پڑے گی کسی کی دعا کی کیونکہ ہمارے نبی نے ہمارے لئے اتنی کسرس سے دعا کر دی ہے کہ وہی دعا ہمارے لئے کافی ہے حضور علیہ السلام نے میدان عرفات میں مینہ کے میدان میں مزدلفہ کے میدان میں اور بالخصوص حجت الودا کے موقع پہ جو میدان عرفات میں اللہ کے حبیب نے اتنی دعا کی اتنی دعا کی اتنی دعا کی کہ دعا کرتے کرتے بتقاضے بشریعت ہاتھ تھک گئے تو حضور نے ہاتھ نیچے کر لیے لیکن حضور علیہ السلام زبان سے دعا کرتے رہے تو جس کے لئے حضور نے اتنی دعا کی ہے بس شرط یہ کہ آقا نے فرما دیا جو نماز چھوڑ دے صالحیل کی دعا کی برکت اس کو نصیب نہیں ہوتی اب مسلمان نماز پڑھنے لگ جائیں نماز کے پابند ہو جائیں تو مصطفیان جانرحمت کی دعا کی برکت اس کو خود بخود نصیب ہو جائے گی اللہ کے رسول کی دعا کی برکت ہے اس کو خود بخود ملتی چلی جائے گی تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں خود وہ دعا کرے تو دعا معلق رہتی ہے اور اگر کوئی نیک اس کے لئے دعا کرے تو اس نیکوں کی دعا سے اس کو حصہ بھی نہیں ملتا اللہ کے حبیب علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا تو یہ ہو گئی اس کی پانچ باتیں کتنی ہو گئی نمبر ایک اس کی عمر کم ہو جاتی ہے نمبر دو اس کے چہرے سے روناجت ختم ہو جاتی ہے نمبر تین وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا معلق رہتی ہے نمبر چار اگر صالحین اس کے لئے دعا کرے تو اس دعا میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملتا نمبر پانچ وہ جو کوئی نفل کام کرتا ہے نماز کے علاوہ جتنے وہ عبادتیں کرتا ہے اس کی برکت سے وہ محروم ہو جاتا ہے نمبر چھے اس کی روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے کتنا بھی کمائے گا ہائے ہائے کرتا رہے گا لاکھوں کا بیلنس ہوگا تو بھی برکت روزی ملے گی برکت نہیں ملے گی آج برکت کہیں دیکھو کہیں نہیں ہے ساو رو رہے ہیں جن کی لاکھوں کی پروپرٹیاں بھی ہے وہ بھی رو رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا مندی آگئی یہ آگیا یہ سب چل رہا ہے ہے کوئی ایسا بندہ جو کہتا ہے کہ میں بہت مست ہوں برکت اٹھیں اور جہاں نماز نہیں ہوگی وہاں برکت نہیں ہوگی حدیث پاکہ صاحب قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ازان ہوتی ہے تو روزی زمین کی ساری روزی سمیٹ کر مسجد میں لائی جائے